آہ سلام علیکم بھائی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں مزے میں کہاں جا رہا بھائی اتر آجو اتر آجو ایک ویڈیو میرے پاس کافی تیم سے پڑھی ہوئی تھی سپر سٹار 200 آر یہ کچھ میں دوست کے بارے میں ایک شوروم پہ گیا تھا وہاں پر ایک لڑکہ لے کر آیا تھا اور کافی دوست کے بارے میں پوچھ رہے تھے تھوڑی سی ویڈیو آٹ او فوکس ہے لیکن have a look at this thing تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کیا میرے اس کے بارے میں پاس سورات ہیں تو دیکھتے چلے جائیے کافی دوست کہہ رہے تھے اس بائک کے بارے میں بتائیں کیا فیڈبیک ہے فلاں ہے تو یہاں سے ان کو دکھائیں یہ پیچھے سے لاکے دکھائیں یہ ہے اپنا سپر سٹار کی ہے 200 آر اور یہ پنجاب میں بہت دوست لے کر آئے ہیں تک یہ یونیٹڈ والے لے کر آئے ہیں تو اسیمبلڈ پاکستان اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سی کے ڈی فارم کے اندر آتی ہے تو آرڈر کے اوپر آتی ہے اور ہمارے بھائی نے بتایا تقریبا ساڑھے چھے لاکھ روپے میں ان کو یہ پڑی ہے یہاں پر کراچی کے اندر موٹر سیکل کے بارے میں جب یہ اناؤنس ہی تو بات کر رہے ہیں لوگ کے فیول انجاکٹڈ ہے لیکن یہ فیول انجاکٹڈ نہیں ہے آپ کو اس کو قریب سے تھوڑا سا دکھاتے ہیں لے آئے ہیں دیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر اچھا ہے تھوڑا تھا مجھے اچھا لگ ہے یہ دیجیٹل ٹائپ کا یہ دیکھئے گا LCD ہے TFT نہیں ہے LCD ہے لیکن یہ اچھا ہے دیکھیں تو وہ دیجیٹل ہے اور آپ کی ساری انفرمیشن اس کے اندر ہے کلومیٹر وغیرہ ٹریپ میٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک پتہ نہیں انہوں نے مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے ایک مائٹ فنیش دیا ہے اب یہ پینٹ ہیں یا فنیشنگ ایشیوز ہیں اگر میں یہاں پر اپنا ہاتھ رکھوں یا قریب لے کر رہا ہے یہ مثال کے طور پر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں مجھے بمپی بمپی تھوڑا تھا فیل ہو رہا ہے تو والاوہ عالم کے کس وجہ سے یہ فیل ہو رہا ہے لیکن یہ ایک بیسکلی مائٹ انہوں نے ہاں اس کو اندر انہوں نے فنیش دیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بائیک مطبع یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں کہ جناب کوئی بہت ہی کوئی اچھی یہ بیسکلی کوئی بہت ہی پروفیشنل پینٹ جوب ہے اس کی لیکن پینٹ جوب بطب بسکلی مناسب لگی مجھے اچھی لگی اور یہ آپ یہاں آگے سے اس کی ہیڈ لائٹ دکھائیے ہیڈ لائٹ دکھا رہے ہیں آم میں دکھا داؤں چھوڑا اچھا یہ دکھا رہے ہیں بچارت بھائی دکھا رہے ہیں یہ فرنٹ کی ہیڈ لائٹ آپ کو اس کو دکھا دوں تو یہ آج کل بڑی چل رہی ہے اس کو ایک دماغن میں کینگ کانگ ٹائپ کی ہیڈ لائٹ بھی بولتے تھے لوگ ڈپر وغیرہ کی اپشن کے ساتھ یہ آئی ہوئی ہے تو سوچا کہ آپ لوگ کو یہ دکھاتے ہیں بائیک اچھا انڈکیٹرز اس کے یہ رہے آپ کے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے ایک بلیکن ٹائپ کی انڈکیٹر ہے بڑے مزیدار سے ایک بھائی لے کر آیا تھا میں اس کو چھوڑا کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہاں پر یہ مین لنگ کے 110-1717 کے فرنٹ کے ٹائرز ہیں اور اس کے اندر فرنٹ پر یہ ہے اپسائیڈ ڈاؤن ہے یو ایس ڈ سسپنچن ہے اور فرنٹ کے اوپر اور آپ یہ دیکھیں نیشے انہوں نے دو ایک سائٹ پر اور دو دوسری سائٹ پر یعنی کارڈ تو اس کو بولتا ہے تو ڈوال ہے لیکن آپ یہ دیکھیں تو آگے اور پیچھے دونوں طرف سے انہوں نے پسٹن دیا ہوا ہے اور ڈسک کافی بڑی دیویا ہے اچھے یہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ یہ زونگشن انجن تو بداؤٹ بیلنسنگ شافت مجھے لگ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کاربوریٹر دیا ہوا ہے تو دس اس نوٹ ای ای ف آئی یہ کاربوریٹر بیز ہے یہ انہوں نے میرے خالل میں ایک سو چالیس ہاں ایک سو چالیس ستہ سترہ کا ٹائر دیا اور پیچھے بھی انہوں نے ای ٹھنک یہ یار بشارت ہوئی ہے دیکھو یہ کیا ہے یہ سنگل پسٹن ہے بڑا سنگل پسٹن کے اندر یہ آیا ہوا ہے اچھا زونگشن والے ہیں زونگشن ٹائپ کے وہ ہیں پینٹ جب تو اچھی لگ رہی ہے اس کی جو ٹنکی وغیرہ پر پینٹ کیا ہے اچھا کیا ہے اور یہ ٹو ہنڈڈ آر لکس وائز بھی بڑی مدیدار سی لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کا تھوڑا سا ٹرن ریڈیس بڑا ہے اور وہ میں نے بھی چلا کے دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہوئے کہ واقعاً اس کا ٹرن ریڈیس تھوڑا سا بڑا ہے ایک اس کی بڑی مدیدار سی چیز آپ لوگ دکھاتے ہیں اگر آپ لوگ کو چاوی دینے کا شوق ہو تو اس کا جو پچھوڑا کیا ہے اپنا پچھلی سیڑ کھولنے کے لیے یہ جگہ بنائی ہے جو میرے خیال میں ایناٹومکلی کریکٹ ہے تھوڑی سی نا آپ نے اگر یہاں پہ چاوی ڈالیں گے تو اس کا سیڑ یا نا اس کی اٹھ جاتی ہے تو میں کھول کے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو شرم آرہی ہے دیکھو پی جی ہو رہا ہے اینگل تو سیدھا رکھو مستویں نہیں کرو چلا گیا بسم اللہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہاں یہ کیا کھولا گیا اینوں نے شیٹ ہے شیٹ ہے شیٹ نہیں کھول لی شیٹ نہیں کھول لی بھائی میں نے گھما دیا کچھ اور ہی کھولا ہے اس نے ہاں یہ رہی یہ دیکھیں یہاں قریب لائیں دکھائیں آئی میں یہ دیکھیں سر بیٹری دیا ہے آچھا یہ بیٹری انہوں نے کچھ اچھی دیئے یہ جو آپ کی بڑی والی بیٹری آتی نا وہ دیا ہے بارہ ساتھ کی بارہ نو کی بارہ نو کی بیٹری ہوتی ہیں بڑی والی سپورٹس بائک والی تو یہ انہوں نے دیا ہے یہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے اور اس میں تھوڑا بات سمان بھی رکھ سکتے تو یہ ایک اس کی مدیدار سی چیز ہے گریب ریل وغیرہ دیا ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اوورال دیکھتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جناب with regards to فنیشنگ وغیرہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک اشو ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it's there اور ابھی یہ بیسکلی 2024 کا موڈل ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کو کاریب سے دکھاتے تھے میرے پاس پہلے جو ہے وہ شاید سے دبارہ آپ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ فوکس کا اشو ہا رہا تھا تو this is what it looks like اور 200R اور یہ this is a zonkshan engine اور کاربیٹر بیسد ہے فیول انجیکٹڈ نہیں ہے یہ so just so you know ٹھیک ہے بات چیلوں کے یہ دیکھیں قوارڈ پسٹن میں نے آپ کو بتایا تھا کالپر ہے فرنٹ پہ 117-77 گا ٹائر ہے اور یہ throughout مائٹ پرنچ انہوں نے اس کے اندر دیا ہے مائٹ اور گلاوز کا فنش انہوں نے مکس کیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اور یہ اس کا فرنٹ کا انسٹرومنٹ کلسٹر آپ ایک نظر پر دوبارہ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے تو this is the one تو آپ کو ٹپ بغیرہ ساری انفرمیشن اس میں مل جاتی ہے تو overall 6 لاکھ 50زار اس کی قیمت ہے بعد کی جوز پھر انشاءاللہ پھر بات کریں گے آپ لوگوں سے ٹھیک ہے یہ ہے موٹر سائکل میں اس کے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں اس میں ایک چھوٹا سا مجھے ایک پوائنٹ نظر آیا قوالیٹی ڈیسنٹ ہے قیمت 6 لاکھ روپے آف ایک کاربوریٹر بیز موٹر سائکل جس میں جانکشن کا انجن ڈالا ہوا جنریک انجن ڈالا ہوا ہے اور وہ 200 سی سی کے اندر ہے تو اگر آپ کو 200 سی سی میں ہی بائک لینی ہے ذرا سی سپورٹی لک کے اندر تو گو اہیڈ ان گیٹ اس موٹر سائکل قوالیٹی اس ناٹ بیڈ لیکن کوئی ایسی کوئی سوپر اچھی قوالیٹی بھی مجھے اس کے اندر نہیں لگی دوسرا جو اس کے اندر ایک چھوٹا سا مجھے پرابلم نظر آیا وہ یہ تھا کہ اس کا جو ٹیننگ ریڈیس تھا یعنی جب اس کو ٹین کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی وائڈ ہے تو ٹیننگ ریڈیس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ٹرافک میں جو ہے نا یا ذرا ٹائٹ کورنرز کے اوپر اتنے آرام سے چلا نہیں سکتے ٹائز اس میں وہی مین لنگ کے اپنے ہی زانگ جنگ کر کے ٹائر لگے ہوئے تو گرپ وزنٹ بیڈ لیکن وزنٹ امیزنگ ایدر تو یہ میری اس کے بارے میں چھوٹے سے تاثرات ہیں سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو کیا ساڑھے چھے لاکھ روپے آپ کے خیال میں ایک دو سو سی سی بائک کی قیمت بنتی ہے کنسیڈرنگ میں سوچ رہا تھا کہ یار چلو اگر یہ فیول انجیکٹڈ ہوگی تو کچھ مجھے سمجھ میں آتی ہے دو سو سی سی کے اندر یہ پرائیس پوائنٹ لیکن سوپر سٹار اس سمتنگ کے جو ریلیٹیبڈی نیو کمپنی ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی پتا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ لوکل اسمبل ہو رہی ہے ایک چیز آپ کے کیا رائے ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا ہمیں ٹھیک ہے چلے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں Take care Allah is right safe Wear a helmet یہ ایک چھوٹی سی quick ویڈیو ہے اب quick ویڈیوز میں لگا رہا ہوں